السلام علیکم میں سمارٹ ایک ایکسپرٹ یوٹیوب چینل پر آپ تم دوستوں کو خوش شامدید کہتا ہوں دوستو میں آج آپ کے لیے ایک پاسپورٹ آن لائن رنیو کروانے کا جو طریقہ ہے اور اسی طریقے سے وہ پاسپورٹ آفیس امیگریشن اور پاسپورٹ آفیس وہ کون سی سرویسز ہیں جو کہ آپ کو آن لائن ویب پورٹل کے تھرو آپ کے موبائل پر آپ کے لیپ ٹاپ یا کمپیٹر پر پروائیڈ کر رہا ہے آپ کو اس کے لیے وزٹ کرنے کی کہیں پہ بھی ضرورت نہیں ہے تو پاسپورٹ آفیس وہ کون کون سی سرویسز پروائیڈ کر رہا ہے اس کا پروسس کیا ہے ہم انٹو انٹ پروسس انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے میری آپ سے درخواست ہے کیا میری آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور میرے یوٹیوب چینل سمارٹ ایکسپرٹ جو کہ ابھی تک اگر آپ نے آئے سبسکرائب نہیں کیا تو سمارٹ ایکسپرٹ کو سبسکرائب کریں نیچے دیئے گا بٹن سبسکرائب ہے اس سے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ یہ گھنٹی کا ایک سوٹا سا بٹن بناوایا ہوگا گھنٹی کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ نوٹیفکیشن آپ تک ملتے رہیں گے یہ تکنالوجیز ریلیٹر جو بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں ان سے آپ فائدہ اٹھا سکے ہیں دوستو ہم پاسپورٹ آفیس کا یورل سرچ کرتے ہیں اگر ہم یہاں لکھیں پاسپورٹ آن لائن اس طریقے سے پاسپورٹ آن لائن کلک کرتے ہیں تو یہ اس وقت آن لائن ایم آر پی مشین ریڈیبل پاسپورٹ ڈاٹ ڈی جی آئی پی ڈاٹ ڈی وی ڈاٹ پی کے ایک آئیکن موجود ہے اس کو ہم کلک کریں گے جس وقت تو یہ آپ کے پاس آپشن آگئی ہیں اس وقت یہ آپ کو الیٹ کر رہا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل امیگریشن پاسپورٹ حکومت پاکستان نادرہ کے اسطلاق سے برونے موجود رہائش پزید پاکستانیوں کے لیے آن لائن پاسپورٹ کی سرویس میں مطارف کروائی ہے برائے کرم نوٹ فرمایا ہے پاکستان کے پاسپورٹ کی تجدید کے لیے آن لائن درخواستیں صرف یہ ایڈریس ایپ پر جمع کی جا سکتی ہیں ہماری کسی اور تنظیم یا ویب سائٹ کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہے یعنی کہ پرائیویٹ کوئی بھی یو آرل پہ آپ سے ڈیٹا مانگ رہا ہے کہ اس کے اوپر آپ پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں وہ سب فیک ہے جسٹ یہ والا ایڈریس online mrp.dgip.goe.p کے اس کے اوپر آپ آن لائن سرویسز آویل کر سکتے ہیں دوستو یہ فیسلٹی جو موجود ہے آن لائن اپلیکیشن کی ہے کریڈٹ کارڈ کے ترہو آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں اور ہوم ڈیلیوری یہ لے سکتے ہیں اس وقت اور currently this service is available for applicants outside پاکستان جو پاکستان سے باہر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو ان کے لیے فیسلٹی موجود ہے جو پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ان کے لیے فیسلٹی یہ موجود نہیں ہے اچھا دوستو یہاں دیکھیں گے before you apply آپ کونکون سے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس ڈاکومنٹس کی جو لسٹ ہے وہ یہاں اپیر ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ اپلیکیشن the following ڈاکومنٹ are required while applying for renewal of machine readable passport through online passport service provided that his current passport is expiring within a period of 7 months مطلب before 7 months آپ نے کم از کم یہ اپنی جو پاسپورٹ ہے یہ اپلائی رنیو کروانا ہے color scanned copies of valid cnac اور nico اور smart car color آپ کے پاس بہت بہت سائٹس کی ہونے چاہیئے color scan copy of existing passport جو پاسپورٹ کے first two pages and one random page ask by system system کوئی بھی random page آپ کو کہہ سکتا ہے کہ یہ والا page scan کر دے تو آپ وہ والا page scan کر کے attach کریں گے color scan copy of valid visa ecoma residence permit ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جو other documents ہیں جو overseas جس کی بنیاد پر عبرہ رہے ہیں ان کا color scan لیں گے اسی طریقے سے far minor اچھا یہ جو اوپر چیزیں موجود یہ requirement for renewal کے لیے تھی اگر آپ less than 18 years ہیں اور mine for minors the following documents for prerequisites for issuance of passport to minors below 18 okay یہ color scan ہے بے فارم لگا سکتے ہیں یہ again وہی father کا cnac guardianship یا certificate ہے color scan copies of minor attestation form color scan of death certificate if mother or father has passed away modifications چاہ رہے ہیں وہ یہاں آپ online نہیں کر سکتے آپ کو کسی پاک mission میں جا کر یا فیزیکل پاکستان آگر یہاں سے آپ کوئی modification کرنی ہے مہاں سکتے آپ جس صرف جو passport موجود ہے اس کے اوپر کوئی changes نہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ passport جو ہے وہ utilize ہو گیا ہے آپ پاسپورٹ گم ہو گیا in case applicants existing passport has been lost misplaced and not in his possession and he wants a new passport ٹھیک یہ آپ نہیں کروا سکتے modifications پاسپورٹ یہ چیز نہیں کروا سکتے صرف اور صرف اس میں ایک ہی condition ہے کہ آپ کا passport expire ہو رہا ہے passport آپ موجود بھی ہے اس کے اوپر کوئی سکتے ڈیفرنٹ ہیں اس وقت آپ گائیڈز ہیں آپ کیسے ڈاؤن اپلوڈ کریں گے آپ کیسے آپ کے فنگر پرنٹ کیپچرز کریں گے آپ کس طریقے سے آپ فوٹو لیں گے گائیڈ کیا کیا ہے یہ ساری انفرمیشن اس کے اوپر موجود ہے سب سے ٹاپ پر دیکھیں گے تو یہ اپلائی کا ایک آئیکن موجود ہے اس آئیکن کو ہم کلک کریں گے اس طریقے سے تو آپ سے یہ انفرمیشن لے گا گیٹ سٹارٹڈ یہاں آپ کے لئے یہ ایک ویڈیو بھی موجود ہے ان کی سلائٹز میں پریزنٹیشن ہی موجود ہے یہاں سے بھی آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں گیٹ سٹارٹڈ پر ہم کلک کریں گے اس طریقے سے تو یہ ایک آن لائن mrp.nadra.gov.pk کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہ انفرمیشن جو تھی یہ dgip کے ویب سائٹ پر موجود تھی اور یہ ہم کیونکہ فرسٹ پیس بھی انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے ناظرہ کے ساتھ یہ سرویسز سٹارٹ کی ہیں اوکے دی یہاں دو آپشنز آگئی یہ سرویسز پورٹل یہ آپ کے لئے اوپن ہو گیا ہے ڈریکٹر ہے جنرل آف امیگریشن پاسپورٹ کا اگر آپ کے ایک آکاؤنٹ آلڑی بنایا ہوا ہے تو یہاں سے آپ لاؤگن کر لیں گے otherwise create a new آکاؤنٹ پر کلک کریں گے تو آپ یہاں سے آپ انفرمیشن فیڈ کرنا شروع کرنے گے وہ انفرمیشن جو already دی گئی ہے اس کو اس طریقے سے یہ بہت بیسک سی انفرمیشن ہے یہ انفرمیشن دینے کے بعد آپ next پر کریں گے وہاں آپ سے پاسپورٹ کی انفرمیشن لے گا وہاں آپ سے جو documents ہوں گے اس کی attest کی انفرمیشن لے گا یاد رکھیں یہ facility ان لوگوں کے لئے ہے جو کہ overseas پاکستانی ہے اس وقت کہیں پہ بھی کسی بھی دوسرے ملک میں job کر رہے ہیں government applies ہیں اور وہ اپنا پاسپورٹ renew کرنے جا رہے ہیں تو یہ ساری انفرمیشن وہاں سے آپ کر سکتے ہیں دوستو یہاں دیکھیں اپلوڈ اگر ہم دیکھیں گے یہاں تو آپ کے پاس basic information آگئی ہے لیکن اس پہ اندر میں آپ کو guide بتا جاتا ہوں کہ آپ کس کس طریقے سے documents کو upload کریں گے یہ attach کر رہے ہیں documents یہاں پہ تو یہ تفسیر ہونے چاہیے یا آپ ویڈیو دیکھ بھی سکتے ہیں ان کی کہ upload کی جانے دستویزات کس طریقے سے level کی ہونے چاہیے ان کی quality کیا ہونے چاہیے کس طریقے سے آپ ان کو scan کریں گے کون سی files ہونے چاہیے .jpg, 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 .phg file کیا ہونے چاہیے sporting documents کے 1MP کے fingerprint کے 3MB maximum اور photograph 5MP اس سے زیادہ heavy نہیں ہونے چاہیے naming کس طریقے سے دینی ہے یہ ساری detail یہاں دی گئی ہے تو اس facility کو آپ online جو DGI INP کی services ہے اس کو استعمال کرتے آپ اپنی online application submit کرائیں credit card کے through آپ payment کریں اور اپنا جو passport ہے وہ گھر deliver کروائے چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ پاکستان سے باہر ہوں یہ facilities overseas کے لیے ہے آپ online apply کر کے اپنا passport renew کروا سکتے ہیں امید ہے آج کیا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو like کرنا نہ بولیں اور میرے youtube channel smart tech expert کو subscribe کرنا نہ بولیں السلام علیکم